20 ڈولائے 1999 یہ وہ تاریخی دن تھا جب پہلی بار کسی انسان نے چاند پر قدم رکھا یہ انسان امریکی ایسٹرونوٹ نیل آمسٹرونگ تھا 1999 میں یعنی آج سے قریب 50 سال پہلے جب ٹیکنولوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی جتنی آج ہے ایسے میں انسان کا چاند پر قدم رکھنا ایک بہت بڑی کامیابی تھا 1999 سے 1972 تک 12 ایسٹرونوٹس نے چاند پر قدم رکھا یہ سب امریکنز تھے اور 14 ڈسمبر 1972 کو یعنی آج سے قریب 48 سال پہلے امریکہ کے یوجین انڈیو سرنان نے آخری بار چاند پر قدم رکھا اس کے بعد آج تک کوئی انسان چاند پر نہیں گیا ایسا کیوں؟ کیا انسان کو چاند پر جانے میں اب کوئی انٹرسٹ نہیں رہا؟ کیا چاند پر جانے میں انسان کو کوئی خطرہ ہے؟ یا کیا مستقبل میں کبھی انسان چاند پر جائے گا؟ آخر کیوں؟ اتنے سالوں میں کوئی انسان چاند پر نہیں گیا یا پھر کیا ممکن ہے کہ انسان کبھی چاند پر گیا ہی نہ ہو؟ میں ہوں نظر اور آپ دیکھ رہے ہیں نظر علی ٹیوی آج تک ناسا 6 کامیاب مین مشن چاند پر لینڈ کرا چکا ہے اور ان میں ایسا کوئی حادثہ بھی نہیں ہوا جو انسان کو چاند پر جانے میں روک رہا ہو تو پھر ناسا نے دوبارہ ایسا کیوں رہنگ کیا؟ آج دنیا کے کئی ملکوں میں ایسی اسپیس ایجنسیز ہیں جو اسپیس ایکسپلوریشن کر رہی ہیں اور ان اسپیس ایجنسیز میں ہر چھوٹی چیز پر کمپیٹیشن بھی ہوتا ہے تو پھر کبھی انہوں نے انسان کو چاند پر بھیجنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں دنیا کی سبھی اسپیس ایجنسیز اور ان کی مجبوریوں کو سپریٹلی سمجھنا ہوگا تو چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں امریکن اسپیس ایجنسی ناسا کی جو کہ دنیا کی سب سے بڑی اور اکیلی ایسی اسپیس ایجنسی ہے جو انسان کو چاند پر بھیجنے میں کامیاب ہوئی ہے یہاں یہ بات کلیر کر دوں کہ ایسٹرونورٹس نے چاند پر ایسا کچھ ایکسپیرینس نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے ناسا دوبارہ انسان کو چاند پر بھیجنے سے گھب رائے دراصل ناسا کے چاند پر نہ لوٹنے کے پیچھے کچھ ریزنس ہیں جن میں سب سے پہلا ریزن تو بجٹ یعنی پیسہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ناسا کا اینیول بجٹ بائیس سو کروڑ ڈولر سے بھی زیادہ ہے لیکن ناسا اسپیس میں جو ڈیپ ریسرچ کر رہا ہے اس کے سامنے یہ بجٹ بھی بہت کم ہے اس کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ ناسا نے جو اپولو پروگرام کے ذریعے چاند پر مشن بھیجے تھے ان سب کا ٹوٹل کوسٹ پچیس سو کروڑ ڈولر تھا انیس سو ساٹھ سے انیس سو تیاتر کے بیچ ناسا کا اینیول بجٹ امریکن اکانومی کا فور پرسنٹ تھا جو کی اب صرف زیرو پائنٹ فائیو ہی رہ گیا ہے ظاہر سی بات ہے کہ اب امریکہ ہیومن مین مشنز پر اتنا خرچ نہیں کرنا چاہتا حال ہی میں امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونل ٹرمپ نے کہا تھا کہ دوہزار چوبیس میں امریکہ چاند پر لوٹے گا اور اس کے لیے انہوں نے ناسا کے بجٹ میں سو کروڑ ڈولرز بڑھانے کا بھی کہا تھا لیکن یہ ابھی تک ہو نہیں پایا کیونکہ ہر ملک کے انٹرنل پولٹیکس ہوتے ہیں جو اسے کاموں کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں وہیں ریولنگ پارٹی کا یہ بھی رسک ہوتا ہے کہ اگر وہ ایسا کوئی پروگرام شروع کریں گے اور وہ ناکام ہو جائے یا پھر اس کے دوران کسی ایسٹرونوٹ کی موت ہو گئی تو ان کی پارٹی کو بھی بہت نقصان ہوگا ویسے امریکہ کی کچھ پرائیوٹ اسپیس ریسرچ اورگنائزیشن جیسے کہ اسپیس ایکس انسان کو چاند پر بھیجنے کی ٹیکنولوجی پر کام کر رہی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک بار پھر انسان کو چاند پر بھیج دیں گے چلی اب بات کرتے ہیں روس کوس موس کی مطلب رشین اسپیس ایجنسی کی یہ تو اب سبھی جانتے ہیں کہ رشیا یعنی اس وقت کی سوویت یونین کا لونہ ٹو اسپیس کرافٹ چاند کی سطح پر پہنچنے والا پہلا اسپیس کرافٹ تھا لیکن رشیا نے انسان کو کبھی چاند پر بھیجنے کی کوشش ہی نہیں کی رشیا نے دنیا کے سامنے تو امریکہ سے کوئی بھی کمپیٹیشن کرنے سے انکار کر دیا تھا مگر ایسا مانا جاتا ہے کہ انہوں نے بینا کسی کو بتائے انسانوں کو چاند پر بھیجنے کے لیے کئی مشنز بنائے تھے لیکن وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکے اور بعد میں سوویت یونین کے ٹوٹنے سے رشیا کی فائنینشل کنڈیشن بھی اتنی اچھی نہیں تھی کہ وہ ایسے پروجیکٹس کرنے کی سوچے اس لیے انہوں نے چاند پر جانے کا کبھی سوچا ہی نہیں سال دوہزار بارہ میں یہ خبر آئی تھی کہ رشیا دوہزار تیس تک انسان کو چاند پر بھیج رہا ہے اور وہ چاند کے اوربٹ میں ایک اسپیس اسٹیشن بھی ڈیولپ کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے لیے انہیں کم سے کم دس کروڑ ڈولرز کے بجیٹ کی ضرورت ہوگی تیسرے نمبر پر آتی ہے یورپین اسپیس ایجنسی یعنی ایسا رپورٹس کے مطابق ایسا دوہزار تیس تک چاند پر ایک گاؤں بنانا چاہتا ہے اور وہ انسان کو چاند پر پرمننٹلی بسانا چاہتا ہے لیکن سچ تو یہ ہے کہ ابھی تک ایسا نے چاند پر ایک انمینڈ مشن بھی کامیابی سے نہیں بھیجا ایسے میں وہ اتنا بڑا ٹارگیٹ اچیو کر لیں گے یہ ماننا تھوڑا مشکل ہے پچھلے کچھ سالوں میں چینہ نے بھی اسپیس ریسرچ میں بہت کچھ اچیو کیا ہے چینہ اسپیس میں اپنا ایک اسپیس اسٹیشن بھی ڈیولپ کر رہا ہے جو کہ دوہزار اکیس تک کمپلیٹ ہو جائے گا ایک مارچ دوہزار نو کو چینہ نے اپنے اسپیس کرافٹ چینگ ایون کو سکسیسفلی چاند پر لینڈ کیا تھا اور اس کے بعد بھی چینہ تین سے چار مون مشن کر چکا ہے اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ اسپیس کے متعلق چینہ کے کافی پلینس ہیں اور تو اور چینہ کے پاس ایڈوانس ٹیکنولوجی بھی ہے اور ایسے مشن پر خرچہ کرنے کے لیے اسٹیبل ایکونمی بھی دوہزار تین میں چینہ انسان کو اسپیس میں بھیجنے والا تیسرا ملک بھی بن چکا ہے اور خبریں ہیں کہ چینہ انسان کو چاند پر بھیجنے کے لیے ایک سپیس کرافٹ بھی بنا رہا ہے دوہزار سولہ میں اس کی تیسٹنگ کی خبریں بھی آئی تھی اور دوہزار انیس میں اس کی کچھ فوٹوز بھی دنیا کے سامنے آئی اس کا ابھی تک کوئی نام نہیں رکھا گیا لیکن ایسا مانا جا رہا ہے کہ اس میں شے ایسٹرونوٹس ایک ہی بار میں چاند پر جا سکیں گے اور یہ بہت ہی زیادہ ایڈوانس ہوگا اور بتایا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ ایسٹرونوٹس اس میں بیٹھ کر چاند کے سرفیس پر گھوم سکیں گے جیسے کوئی گاڑی چل رہی ہو لیکن یہ بات دماغ میں رکھیں کہ یہ ابھی صرف ایک نیوز ہے اور اوفیشلی کچھ بھی سامنے نہیں رکھا گیا اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ ایک فیک نیوز ہو اس کے علاوہ بھارت جپان اور اسرائیل بھی اسپیس میشنز پر کام کر رہا ہے لیکن یہ ملک ابھی اتنے ایڈوانس نہیں ہوئے کہ انسان کو چاند پر بھیجنے کے بارے میں سوچیں ابھی تک تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ پچھلے 48 سالوں میں کوئی مینڈ میشن چاند پر کیوں نہیں گیا اور آخری اور سب سے اہم وجہ جس کے لیے آج تک کوئی انسان چاند پر نہیں گیا وہ یہ ہے کہ جب ہم روبوٹس اور اسپیس کرافٹس کی مدد سے چاند پر نورمل ریسرچ کر سکتے ہیں تو ایکسٹرا پیسے خرچ کر کے اور خانخہ ایسٹرونورس کی جان خطرے میں ڈال کر انسان کو چاند پر بھیجنے سے کیا ملے گا یہ سوچنے والی بات ہے آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیں تو اسے لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسی سائنس ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں